السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے بلکہ بن رہی ہے ران روست ہم کریں گے ران کو بلکل گھر کے سادہ مسالوں سے سٹیم روست اس کے لیے میں نے لیے ہے جو ران ہے یہ اندازاً ساڑھے تین چار کلو کے قریب ہے اور دو رانے ہیں دونوں کو مختلف طرح سے ہم روست کریں گے ایک ران پہلے ہم آپ کو دکھا رہی ہوں میں کہ کٹس لگائے ہیں کٹس میں پہلے آپ نمک اچھی طرح سے اس کو دونوں طرف سے ایک ایک چمچ نمک کٹس میں رازمی اندر تک لے کے جائے گا مل لیں تاکہ نمک کا سب سے بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اندر تک رجتی ہے یا نہیں یہ ہے پپیتہ یہ پپیتہ نہ تو پورا کچھا ہے نہ تو پورا پکا ہے کچھا پکا پپیتہ ہے یہ اس سے بھی بہت اچھی گوشت بہت اچھا گل جاتا ہے ایک عام میت ہے کہ کچھا پپیتہ ہی گلاتا ہے گوشت کو لیکن ایسا نہیں ہے یہ تھوڑا سا کچھا اور پکا پپیتہ ہے جس کو ہم نے چھل کے اتار کے اور بیج نکال کے گرائنڈ کرنا ہے آپ اسے فریز کر دیں اور جتنی بھی ضرورت ہو آپ اتنے ڈلیاں جو ہوتی ہیں جیسے برف کی ڈلی ہوتی ہے اس طرح سے پپیتے کی بھی ڈلی ہوگی وہ اسے آپ نکالیں تھوڑا سا اس کو جب تک کہ یہ بالکل نورمن ٹیمپریچر پہ آتی ہے آپ اسے لگا لیں اب آتے ہیں میرینیشن کی طرف جو کہ ہم نے ایک بول لے لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ساری چیزیں ایک ساتھ دونوں رانوں کے لیے ایک اپ ہے جو کہ اندازن ایک پاؤں سے زیادہ ڈیڑھ پاؤں کے قریب دہی ہے اور تین کھانے کے چمچ ہیں سرخ مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈالیے اور آپ نے جو دل چاہے آپ اس میں جیسے بھی مسالہ ڈالنا چاہے ہیں ڈالیں لیکن مرچو ہے وہ تین سے چار چمچ بہترین رہے گی ایک بھلدی کا چمچ ہے اور اس کے بعد ہم نے ڈالا یہ سوکھا دھنیا یہ ہم نے ڈالے ہیں دو کھانے کی چمچ کیونکہ ہمارے پاس دو رانے ہیں اور دونوں سائز میں کافی زیادہ ہیں نمک آپ نے ڈالنا ہے حضب زائقہ اور یہ یاد رہے کہ آپ نے ران پہ پہلے بھی نمک لگایا ہوا ہے اور یہ ہے گرم مسالہ جو کہ ہیں چائے کے دو چمچ آپ اس میں ڈال دیں اور اس کے بعد ہم نے ڈالنا ہے ایک عدد انڈا انڈا ان سب کو بائنڈ کرے گا ان کو پھیلنے نہیں دے گا مسالوں کو ایک جگہ بنا کے رکھے گا یہ ہے زیرہ پاورڈر جو کہ میں نے ایک چائے کا چمچ لیا ہے اور یہ ہے لسن اور ادرک کا پاورڈر ایک ایک کھانے کا چمچ بھر کے اگر یہ نہ ہو تو آپ پیسٹ بھی لے سکتے ہیں ادرک اور لسن کا اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو یہ دیکھیں ہر چیز بلکل جگ جان کر دینی ہے بلکل ایک سا کرنے کے بعد ہم نے یہ سارا مسالہ ایک طرف رکھا اور جو بھی آپ نے برطن استعمال کرنا ہے اسے اپنے سامنے رکھیں میں نے یہ پلاسٹک کا میرے پاس ایک ڈرب ہے جو گہرا ہے اور اس میں ہم نے اچھی طرح سے لگانا ہے مسالہ جو کٹس ہیں اسپیشلی اس میں آپ نے بہت بھر کے ہاتھ بھر کے اس میں مسالہ ڈالنا ہے تاکہ نمک مرچ اور باقی جو خوشبویات ہیں جو مسالہ جات ہیں کیونکہ مسالوں کی اپنی اپنی خوشبو ہوتی ہے اور آپ اس کو ضرور دکھا کریں کہ مسالوں کی کیسی خوشبو ہے ہر مسالی کی اپنی ایک الہدہ ہی رنگت ہے الہدہ ہی خوشبو ہے اسی طرح سے ہم نے اپنے دوسری چکن کو بھی جسے کٹ لگایا ہوا تھا اس گہرے پتیلے میں رکھ دیں گے اور یہ دیکھیں میں نے اس کو بھی مسالہ لگا لیا ہے اب ہم دونوں رانوں کو الگ الگ فائل سے کور کر کے فریج میں رکھ دیں گے اوور نائٹ اور اوور نائٹ یعنی کہ ایک رات کے بعد پورے چوبیس گھنٹوں کے بعد ہم نے یہ مسالے آپ کے سامنے ہیں تیز پتہ ہے سونف ہے سب زلائچی ہے بادیان ہے اور جائفل جاوتری ہے جو کہ ہم نے بڑے سے پتیلے میں ڈالنا ہے جہاں پہ ہم نے سٹیم کرنا ہے آدھا پتیلہ پانے سے بھر دیں گے اوپر ہم نے رکھ دی ہے چلنی اور یہ ہم نکال کے آپ کو میں دکھاتی ہوں مسالہ لگی ران اور جو مسالے کے ران کے اوپر جو مسالہ بج گیا تھا یعنی کہ جو نیچے رہ گیا ہے جو اس کے اوپر نہیں لگا ہے وہ بھی ہم اس پہ اچھی طرح سے اس کو مل دیں گے مسالہ لگا دیں گے ران کے اوپر اور اسے پھر ہم ریپ کر دیں گے اسی فائلر سے ریپ کریں گے ضرورت پڑے گی تو ہم اور بھی فائلر لیں گے اور اس کو بالکل ایسے ریپ کرنا ہے کہ کوئی بھی بھاپ یا گرمی باہر نہ جائے یہ دیکھیں بڑے طریقے سے ہم نے اس قرآن کو ریپ کرنا ہے کیونکہ اس کی جو لگ ہے وہ جو ٹانگ ہے وہ کافی لمبی ہے اسے بھی ہم نے ریپ کرنا ہے اور اس کو میں نے تو تیع کر دیا لیکن کو درمیان میں کٹ لگایا ہوا تھا تو پھر اس کے ساتھ ہی اس کو سمیٹ دیا ہے تاکہ ہمارے جو پتیلے کی اوپر ہمارا چلنا ہے اس کے اوپر پوری آ سکیں یہ بلکل سیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو ڈھگن ڈھگ دیں گے اور تقریباً ڈھائی گھنٹے کے لیے بکائیں گے آپ اسے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں یہ بھی کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے آپ تین گھنٹے بھی اس کو ٹائم دے سکتے ہیں اور ڈھائی گھنٹے تک ہم نے اس کو بلکل نہیں کھولنا اور جب ہم ڈھائی گھنٹے ہو گئے چلا بند کر دیا اور اس میں بھی ہم نے دس سے پندرہ منٹ تک رہنے دیا اور یہ دیکھیں اتنا اس کو نارمل ٹیمپرچر پر کر کے ہم نے اتارا ہے کہ ہاتھ سے ہاتھ گرم نہیں ہوئے ہیں برطن بلکل نارمل ہو چکا ہے اب ہم اس کو فائل پیپر کو نکال رہے ہیں کم سے کم اس کو ہاتھ سے نہیں نکال سکتے یہ بہت زیادہ گرم ہے اب آپ دیکھیں یہ کتنا اپر سائیڈ کتنی گل چکی ہے اس کی اور ہم اب اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے آئیں آپ ہمارے ساتھ رہیں اور ہم دو دو کھانے چمچ میں نے لے لئے تھے اور اس کو ہم نے رکھ دیا ہے ایک پیزا پین ہے یہ میرے پاس بڑا ہے سائز میں جو اوون میں آرام سے آجاتا ہے چھڑک دیا ہے دونوں طرف سے گرم مسال اور چاٹ کا مسال اور رکھ دیا ہے اس کو اوون میں پندرہ منٹ کے لئے دونوں طرف ہم نے پندرہ پندرہ منٹ دیے اور نکال لیا اوون سے یہ بٹر ہے بٹر کو ہم لگائیں گے اپنی ران پر کیوں کہ وہ ایک ڈرائنس آ جاتی ہے نا تو پھر بٹر لگائیں گے تو وہ چمکدار رہے گی ہم نے دونوں طرف بٹر لگا لیا ہے لگا رہے ہیں اور ہمارا ایک اور کام جو ہم نے آپ کو نہیں بتایا وہ ہے آلو ہم نے پہلے تو ہابڈن کیے اور اس کے بعد اس کو فرائے کر لیا یہ وہ آلو ہیں یہ نارمل جیسے ہوتے ہیں چپس ویسے نہیں بنائے ہیں یہ آلو تھوڑے سے موٹے کاٹے ہوئے ہیں ران کے ساتھ تھوڑی سی ہری مرچے تھی وہ بھی ہم نیسی طرح سے فرائے کر لی اور یہ دیکھیں ان دونوں پہ بھی ہم چاٹ کا مسالہ چھڑک دیا مرچوں پہ بھی اور آلو وں پہ بھی اور بہت مزے کی سٹیم ران روست تیار ہے دیکھیں بہت جلدی بنتی ہے نہیں بنتی تو جلدی نہیں ٹائم لیتی ہے لیکن ایسے کوئی مسالے نہیں جو آپ کے لئے مسئلہ پیدا کریں انجوائے کریں دلشاہ نصیب کو اجازت دیں پھر ملیں اللہ حافظ